تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے گلاب کے بارے میں روز پلانٹ کے بارے میں میرے پاس بہت دن سے کمنٹس آ رہے تھے کہ ہمارے جو گلاب کے پودھیں وہ بہت ہیلڈی ہیں لیکن ان کے اوپر جو کلیاں ہیں وہ نہیں بنتی یا فلارز ہیں وہ کھلتے نہیں ہیں صرف جو پلانٹس ہیں وہ گروتھ کر رہے ہیں لیکن فلارز پرڈیوز نہیں کر پا رہے ہیں اور کچھ ایک ایسے کمنٹس بھی آ رہے تھے جن کے اندر آپ لوگوں نے بتایا تھا کہ ہمارے جتنے بھی گلاب کے پودھیں ان کے اوپر اگر فلارز آتے ہیں تو وہ کونٹیٹی بہت کم میں آتے ہیں بہت ہی دیر کے بعد ایک کچھ جو فلار ہے وہ کبھی کبار جو پلانٹ کے اوپر کھلتا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کچھ ایک ایسا سمپل سا جو فرٹلائزر ہے وہ شیئر کروں گا جسے دینے کے بعد آپ کا بھی جو گلاب کا پودھا ہے اس طرح سے دیکھئے بہت اچھی فلارنگ جو ہے وہ پرڈیوز کرنے لگے گا اور بہت سی نئی نئی کلیاں اور نئی نئی گروتھ آپ کو پلانٹ کے اندر دیکھنے کو ملے گی تو بلکل ایسی سمپل جو فرٹلائزر ہے وہی شیئر کروں گا اس سے پہلے ایک یا دو باتیں جاننا بہت جاری ضروری رہتا ہے وہ یہ رہتا ہے کہ دیکھئے اگر آپ کے پلانٹ کے اوپر فلارز پرڈیوز نہیں ہوتے اس کا ایک کارن جو رہتا ہے وہ سن لائٹ رہتا ہے اگر آپ کے روز کے پلانٹ کو لگ بگ لگ بگ چھ گھنٹے کی سن لائٹ نہیں ملے گی تب تک آپ کا پلانٹ جو ہے وہ اچھے سے گروتھ ہے اچھے سے فلارنگ نہیں کر پائے گا اگر آپ کے وہاں پر بہت زیادہ گرمی ہے تب آپ اس پلانٹ کو جو ہے وہ لگ بگ بارہ ایک بجے تک کی دھوپ جرور دیجئے یا پھر اپنے پلانٹ کو گرین نیٹ کے نیچے گرو کیجئے اس سے آپ کا جو پلانٹ ہے وہ ہیلڈی گروتھ کرے گا اور بلکل اچھے سے فلارنگ جو ہے وہ کرتا رہے گا دوسری جو چیز ہے اگر بات کریں گلاب کی اچھی گروتھ کے لیے اور اچھی فلارنگ کے لیے وہ ہے سوائل کا ایسیڈک ہونا سوائل کا پی اچھ اگر آپ کے گلاب کے پودے کی جو سوائل ہے وہ ایسیڈک نہیں ہے وہ پی اچھ اس کا جو بیلنس نہیں ہے گلاب کے پودے کو جو چاہیے ہوتی ہے وہ لگ بگ چھے سے ساتھ جو سوائل کا جو ایسیڈک لیول ہے وہ چاہیے ہوتا ہے پی اچھ لیول ہے وہ چاہیے ہوتا ہے اگر وہ بیلنس نہ ہو تب بھی آپ کا جو گلاب ہے وہ اپنی جو لیوز ہے وہ ییلو کر دے گا بلکل لائٹ گرین کلر میں ہو جائیں گی اچھے سے گروتھ نہیں کرے گا اس کنڈیشن میں بھی آپ کا جو پلانٹ ہے وہ فلارنگ جو ہے وہ نہیں پرڈیوز کر پائے گا تو اس لیے ان دو چیزوں کا آپ نے جو خیال ہے وہ خاص طور پر رکھنا ہے اپنے گلاب کے پودے میں اچھی فلارنگ کے لیے اچھی گروتھ کے لیے تو چلیے اب جو فرٹلائزر ہے گلاب کی اچھی گروتھ کے لیے اچھی فلارنگ کے لیے وہ جان لیتے ہیں اس کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے میں اورگینک اور انورگینک دونوں طریقے بتاؤں گا دونوں طریقے میں سے آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں تو دیکھیں دوستو یہ ہے وہ فرٹلائزر جو میں ریگولر بیسز پر اپنے گلاب کے پودھوں میں یوز کرتا ہوں اس کے اندر جو میں یوز کرتا ہوں وہ ہے دیکھیں ایک لیٹر پانی کے اندر میں جو ڈالتا ہوں وہ ہے دو چمچ کہہ سکتے ہیں دس گرام برمی کمپوسٹ دس گرام کاؤڈنگ کمپوسٹ اور دو کیلے کے چھلکے ان تینوں چیزوں کو میں مکس کر کے لگ بک تین دن کے لیے جو ہے وہ اسی جو یہ بوٹل ہے پلاستک کی کٹ کی ہوئی اسی کے اندر چھوڑ دیتا ہوں اور تین دن کے بعد چھان کر لگ بک دو سو ایمل کے آس پاس اپنے سبھی گلاب کے پودھوں میں جو ہے وہ اپلائی کرتا ہوں آپ چاہیں تو اس مکسچر کو آپ سوائل میں بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو چھان کر اچھے سے اس کا جو سپری ہے وہ بھی پلانٹس کی لیوز پر کیا جا سکتا ہے چھاننے کے بعد سپری کرنے کے بعد جو بھی آپ کے پاس ریمیننگ جو بیلنس فرٹلائزر بچ جاتا ہے اس کو آپ دوبارہ سے اس کے اندر پانی ایڈ کر کے پھر سے اپنا جو فرٹلائزر ہے وہ تیار کر سکتے ہیں یہ پروسیس آپ لگ بگ اس چیز کے اندر دو بار ریپیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے گلاب کے پودے میں کیمیکل کا یوز کرنا چاہتے ہیں تو کیمیکل کے لیے آپ اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں این پی کے جو بیلنسٹ ہے ساتھ میں تھوڑا سا مگنیشیم سلفٹ تو ان دونوں چیزوں کا جو مکس ہے وہ آپ اپنے گلاب کے پودوں میں دیجئے اس سے آپ کے جو گلاب کے پودے ہیں وہ بہت اچھی گروتھ بھی کریں گے ساتھ کے ساتھ جو ہے وہ فلارنگ بھی بہت اچھی پرڈیوس کریں گے یا پھر اگر آپ کے پلانٹ پر فلارنگ نہیں ہے اور گروتھ بہت اچھی ہے تو آپ سمپل جو پوٹیش ہے سمپل پوٹیش کا آپ یوز کر سکتے ہیں ساتھ میں مگنیشیم کا اب بات کرتے ہیں ان کی کوانٹی کتنی لینی ہے اگر آپ نے کیمیکل جو مکس ہے وہ اپنے پلانٹ پر اپلائی کرنا ہے تو کیمیکل کے لیے آپ نے ایک چمچ جو سمپل پوٹیش یا این پی کے دونوں میں سے آپ کوئی بھی لیجئے گا اس کو آپ نے دو لیٹر پانی میں ساتھ میں ایک چمچ کے قریب جو آپ نے لینا ہے وہ لینا ہے مگنیشیم سلفٹ جو آپ کو ایپسیم سولٹ کے نام سے ملے گا اور وہ بھی آپ سیم کونٹی میں دو سو ایمل کے آس پاس اپنے پلانٹ میں بھی دے سکتے ہیں اور چاہیں تو فلارنگ کے لیے سپری بھی کر سکتے ہیں اس پروسیس کو آپ ہر پنگا دن میں اپنے گلاب کے پودے پر ریپیٹ کیجئے بہت زیادہ گرمی میں میں جو فٹلائزر ہے وہ سپریٹلی الگ سے آپ کو دوبارہ سے بتاؤں گا ابھی کے لیے آپ یہ کام کر سکتے ہیں جب تک کی اپریل کا ٹائم چلتا ہے تو بس دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی پھر کس دن ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ کسی اور نئی انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لیے بھائی ہپی گارڈنگ ٹیک کیئر